موسیقی کرن چاولہ کا کہنا کہ میں شروع دن سے اس کی نظروں میں تھا مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا اگر ایسا تھا تو وشال گپتہ کی شخصیت بھی مشکوک ٹھیرتی تھی البتہ یہ سمجھ سے باہر تھا کہ مجھے پہلے گرفتار کیوں نہ کیا گیا اور اب ایسا کرنا کیوں ضروری تھا یہ تو بالکل واضح تھا کہ بکرم سنگھ کے قتل کے منصوبے میں میری شمولیت وشال گپتہ کی کوششوں کا نتیجہ تھی ایک خیال یہ بھی ذہن میں اُبھرا کہ کہیں جان بوچ کر تو مجھے نہیں پھانسا گیا ایک پاکستانی جاسوس جب انڈین آرمی چیف کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا جائے تو عالمی برادری نے تو متوجہ ہونا تھا لیکن ساتھ ہی خیال آیا کہ نہ تو ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت تھا کہ مجھ پر یہ جرم ثابت کرتے اور نہ بکرم سنگھ کو قتل کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی جس کے سہارے وہ پاکستان پر الزام آئد کرتے ہمارا شریپتی آرکیٹ سے ماس نائپر آئیفل کے پکڑے جانا کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جو دنیا کے لیے قابل قبول ہوتا وہ میرا فقط پاکستانی ہونا یا زیادہ سے زیادہ جاسوس ہونا ثابت کر سکتے تھے اور دونوں ممالک میں آئے روز ایسے جاسوسوں کی پکڑ دھکڑ ہوتی رہتی ہے اتفاق سے مجھے بکرم سنگھ کے قتل کی اصل وجہ بھی معلوم تھی وہ یہ کہ دھرندر شکلہ اس راستے سے ہٹانا چاہتا تھا میں اور لورا براؤن قید خانے میں بیٹھے ہوئے تھے قدموں کی چاپ نے مجھے خیالوں سے نکالا وہ تین مسلحہ افراد تھے لگا کہ لورا براؤن کا بھلاوہ آ گیا ہے مگر انہوں نے میرے قید خانے کا دروازہ کھولا دو آدمیوں نے ہتھیار تانے اور تیسرا میرے ہاتھ جکڑنے لگا لورا انہیں کڑی نظروں سے گھورنے لگی مگر انہوں نے لورا کو کچھ نہ کہا تھا میرے سر پر سیاہ نقاب ڈال کر بسارتوں پر پرتہ ڈالا اور قید خانے سے باہر لے آئے میرا خیال تھا کہ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی مگر ایک دو موڑ گھوم کر وہ مزید نیچے اترنے لگے بارہ تیرہ سیڑھیوں کے اختتام پر چند قدم ہموار فرش پر لیے اور مجھے روک دیا کرخت آواز میری سماتوں میں گونجی بیٹھ جاؤ ساتھی بازوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف چھٹکا دیا گیا میں تھب سے نیچے بیٹھا لوہے کی کرسی کا لمس محسوس ہوتے ہی میں نے پھوریری لی یقیناً وہ وقت آ گیا تھا جس کا اندیشہ ہر جاسوس کے دل میں جاگزی ہوتا ہے ہتھ کڑی کھول کر میرے ہاتھ کرسی کے دستے اور پاؤں کرسی کے پائےوں سے باندھیے گئے کرسی کے پائے زمین میں گڑے ہوئے تھے کسی نے نقاب کھینچا میری نظر سب سے پہلے کرنچاولہ کی منحوس شکل پر پڑی یقیناً بعض اچھی صورتوں کے اقب میں بھیانک چہرے چھپے ہوتے ہیں وہ اچھا خاصا پرکشش اور وجیح مرد تھا جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط اور سڈول نظر آتا تھا جس اتمنان سے اس نے لورا کا حملہ ناکام کیا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ اچھا لڑاکا تھا دوسرے کے بارے دل میں پیدا ہونے والے احساسات شکل و صورت اور خوبصورتی اور بدصورتی کی تمیز سے مبرہ ہوتے ہیں کبھی نہائیت بدصورت نظر آنے والے شخص کو دیکھ کر انسان کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہیں اور دل میں خوشی کی لہریں دوڑ پڑتی ہیں جبکہ نہائیت خوش شکل اور خوبرو شخص کو دیکھ کر انسان بیزاری کوفت اور تنگی محسوس کرتا ہے اس کے چہرے سے ہٹا کر میں نے نظریں گھومائی دیوار پر عیزہ رسانی کے مختلف آلات لٹکے ہوئے تھے چھت میں لوہے کے مضبوط کڑے لگے تھے جن کے ساتھ زنجیریں لٹک رہی تھیں جو قیدی کو لٹکانے کے لیے تھی چاروں طرف سرسری نظر دوڑا کر میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا گفتگو کی ابتداء اس نے یوں کی گویا میرا انٹریو لے رہا ہوں ہم کیا حال ہے جوان میں نے سندیب چوپڑا کا نقاب اتارتے ہوئے کہا الحمدللہ وہ بولا لمبی چوڑی تفصیلات میں پڑھنے کی بجائے بس اتنا اگل دو کہ تمہاری انڈیا آمد کا مقصد کیا ہے میں نے کہا بتانے کا فائدہ جب تم نے یقین ہی نہیں کرنا وہ دستانہ انداز میں متبسم ہوا کوشش تو کرو میں نے کہا ذاتی کام سے یہاں آیا ہوں جاسوسی کا ارادہ ہے نہ دہشتگردی مقصود ہے وہ مزاہیہ لہجے میں بولا اور ذاتی کام کی نویت انڈین آرمی چیف کا قتل ہے میں نے کہا اگر میں تمہاری نظر میں تھا تو یقیناً اصل وجہ سے بھی واقف ہو گئے اس نے اسبات میں سر ہلا دیا بدقسمتی سے البتہ تمہارے مشن سے لا علم ہوں میں نے کہا مجھے اپنے دشمن کی تلاش یہاں کھینچ لائی ہے اس نے پوچھا کون ہے میں نے کہا راج پال راج پال امریکہ کورس میں ہمارے ساتھ تھا بعد میں سردار کے ہاتھوں وزیرستان میں قتل ہوا اب میں نے اسی کا نام استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس نے سوالیہ انداز میں دہرایا راج پال میں نے کہا نہیں گھڑی شرکانت کے ساتھ یہ صاحب بھی امریکہ کورس میں ہمارے ساتھ تھے بعد میں افغانستان محاس پر اس کی وجہ سے میری بیوی معذور ہوئی اور اسے معلوم تھا کہ پلوشہ میری بیوی ہے تب ہی اس نے گھٹیا حرکت کی یقیناً بدلہ لینا میرا حق ہے مجھے گہری نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے نشست چھوڑی اور عقوبت خانے سے باہر نکل گیا چند منٹ کے بعد واپس آ کر اس نے نشست سنبھالی ہم کہانی اچھی گھڑی ہے میں پھیکی مسکراہت سے بولا کہا تھا یقین نہیں کرو گے وہ تنزیہ لہجے میں بولا اگر تمہارا خیال ہے کہ راج پال کی موت کی خبر بھارت سرکار تک نہیں پہنچی تو اسے سادگی کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتا میں نے گہرے تاجب کا اظہار کیا راج پال کی موت اس نے تنبیح کی جان بچانے کی کوشش میں خود کو مزید پھنسا رہے ہو راج پال کا ذکر تمہیں اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے میں نے ڈینگ مارتے ہوئے ارادہ ظاہر کیا اگر مر چکا ہے تو اللہ پاک کی قسم میرے ہاتھوں قتل نہیں ہوا اور زندہ ہے تو میری زندگی کی صورت میں اس کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا برخوردار خالی خولی قسموں کو ثبوت نہیں مانا جاتا بلکہ تمہارے مذہب میں بھی ملزم کو قسم کھانے کے بلبوتے پر بے گناہ تصور نہیں کیا جا سکتا میں نے پوچھا کیسے یقین آئے گا وہ اتمنان سے بولا سچ سن کر میں نے اعتماد کی مار دینا چاہیے سچ ہی تو بتا دیا ہے اب کون سا جھوٹ سننا ہے اس بارے رہنمائی کرو بے چونچران تسلیم کر دوں گا اس نے پوچھا سلطان دادا سے کیا تعلق ہے میں نے کہا کوئی نہیں صرف سر چھپانے کو ٹھکانا چاہیے تھا وہ بولا جانتے ہو تم نے کتنے افراد کو قتل کیا ہے میں نے کہا قتل میرے مرنے والے ساتھی نے کیے تھے میں بے قصور ہوں وہ کھل کھلا کر ہنسا جس کے ہاتھ میں تم نے پسٹول پکڑایا تھا اس کے گرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ گولی چلانے والا وہ نہیں ہے ایک نظر ڈال کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ اصل قاتل کوئی اور ہے تب ہی تمہیں وہاں سے نکلنے کا موقع دیا تاکہ تمہارا مشن کھل جائے میں نے کہا آپ جو بھی سمجھیں میرا بیان یہی ہے کہ گولی چلانے والا میں نہیں تھا وہ بولا عام آدمی یوں درست فائر نہیں کر سکتا ایسا کوئی پیشاور سنائپر ہی کر سکتا ہے اور وہ تم ہو میں نے رد کیا سنائپر مخصوص رائیفل سے اچھا فائر کر سکتے ہیں پسٹول سے نہیں وہ بولا میں نہیں مانتا کہ عام مجرم اتنے منظم طریقے سے ایجنسیوں کی آنکھوں میں دھول چھونک سکتے ہیں تمہیں یہاں پہلے سے موجود جاسوسوں کی مدد حاصل تھی اور بہتر ہوگا تمام جاسوسوں کے ٹھکانیں اگل دو میں نے کہا جب جاسوس پکڑا جاتا ہے تو کیا اس کے ساتھی اپنے ٹھکانوں پر ٹکے رہتے ہیں مانیخیز مسکراہت سے اس نے نفی میں سر ہلایا یقیناً ایسا نہیں ہوتا البتہ اپنے قتل ہونے والے ساتھیوں کی خبر سن کر ٹھکانیں تبدیل کرنے کی ضرورت کم ہی محسوس کی جاتی ہے میں نے سلطان دادا کے اڈے اور اس سے متصل ہوتل کے بارے میں صاف گوئی سے اگل دیا اس کے ساتھی دماغ میں ممتہ باجی کا معصوم چہرہ لہرائیا اور میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا یقیناً میرے وہاں چھپنے سے وہ ناواقف نہیں تھے اور اگر تفتیش کے نام پر وہ دیدی کو بھی پکڑ لیتے تو یقیناً اس سادہ گھریلو عورت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے تھے اور اس پر یہ مسئبت میری وجہ سے ٹوٹنا تھی کرن جاولہ بولا تمہارے اور گوپال کے ٹھکانے تو ہم جانتے ہیں ہمیں دیپک کا ٹھکانہ بتاؤ دینو کے ساتھ شہید ہونے والے مجاہد کا شناختی نام دیپک تھا یقیناً اس کے اصل نام سے کرن بھی ناواقف تھا بلکہ اسے تو دینو کا نام بھی معلوم نہیں تھا البتہ میرا نام اسے شریقانت سے معلوم ہو گیا تھا وہ منحوس جانے کہاں سٹ اپ کا تھا میں نے نفی میں سر ہلایا معلوم ہوتا تو بتا دیتا کرن کا استفسار جاری تھا تمہارے پاس ان کے رابطہ نمبر ہوں گے میں نے بے دھڑک پیش کش کی میرے موبائل فان کو کھنگال سکتے ہو گردن ٹیڑی کر کے اس نے ہاتھوں کو آپس میں مسلا ترچی نظر سے دیوار پر لٹکے چمڑے کے ہنٹر کو لمحہ بھر گھورا اور پھر گہرا سانس لے کر میری طرف متوجہ ہو گیا تو تم نے تیہ کر لیا ہے میں نے بیچار کی ظاہر کی تیہ تو تم نے کرنا ہے مجھے تو سہنا ہوگا البتہ دلی طور پر مجھے اتمنان محسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے ممتہ دیدی کے ٹھکانے کا ذکر نہیں کیا تھا تم چند منٹوں میں سب کچھ اگل دیتے ہیں مگر میں بے بس ہوں اس کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا لیکن بے نیازی ظاہر کیے بیٹھ رہا وہ نشست چھوڑتے ہوئے کھڑا ہوا گوتم دیوار کے ساتھ کھڑا مضبوط تن و توش کا کرخت صورت شخص ہوشیار ہو گیا جی سر وہ بولا یار میرے ہاتھ تو بندے ہیں تم ہی کسی طریقے سے اگلوا لینا یہی ہدایت ہے کہ پیار محبت سے پوچھنا بلکہ یہ میری درخواست سمجھو کہ اسے جسمانی عذیت نہ دینا میرا مطلب میں درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ تم میرے نہیں سرکار کے ملازم ہو وہ میری طرف متوجہ ہوا زیشان صاحب اجازت چاہوں گا اور وہ لمبے ڈگ رکھتا ہوا باہر نکل گیا گوتم کی تیز نظریں مجھ پر گڑی تھی نپے دلے قدم رکھتا ہوا وہ میرے قریب پہنچا پہلا مجرم دیکھا ہے جس پر کرن صاحب اتنے مہربان نظر آ رہے ہیں میں خاموش رہا کہ ان کے رویے کا سرپیر میری سمجھ سے باہر تھا وہ بولا خیر یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے ان کی مجبوری میرے قدموں کی زنجیر نہیں بن سکتی اس لیے ہم کھیل جاری رکھتے ہیں تمہارا نام میں شرافت سے بولا زیشان حیدر اس نے پوچھا رینک میں نے کہا سپاہی اس کے سوال جاری تھے انڈیا آنے کا مقصد میں نے کہا اپنے دشمن کا خاتمہ وہ برہم ہوا دوبارہ پوچھ رہا ہوں انڈیا آمد کا مقصد میں نے کہا جتنی بار پوچھو گے یہی جواب ملے گا اس کے علاوہ بتانے کو کچھ نہیں اس کا ہاتھ گھوما چٹاخ کی آواز سے عقوبت خانہ گونج اٹھا اب بتاؤ انڈیا کیوں آئے ہو میں نے کہا بتا چکا ہوں وہ بولا حقیقت تیرا باب بھی اگلے گا پتر اور اس نے مجھے مسلسل تھپڑوں پر رکھ لیا میں نے سختی سے دانت بھینچ لئے تھے ورنہ خچا تھا کہ میرے جبڑے اتر جاتے ہونٹوں کی اندرونی کھال پھٹ گئی تھی اور موں میں نمکین ذائقہ پھیل گیا تھا تھپڑوں کی بارش رکھتے ہی میں نے خون ایک طرف تھوک دیا ہونٹ اندر سے پھٹ گئے تھے اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی سربن زنجیر نیچے کرو جی استاد جی کہہ کر وہ ایک چرخی گھومانے لگا جس کے ساتھ زنجیر لپٹی ہوئی تھی زنجیر نیچے آتے ہی اس نے کرسی کے ہتھوں سے میری کلائیاں آزاد کر کے زنجیر کے حلقوں میں جکڑ دی چھت میں جڑے کڑے کرسی سے ہٹ کر جڑے تھے میرے پاؤں بھی آزاد کر کے انہیں این کڑوں کے نیچے کھڑا کیا اور سربن چرخی گھومانے لگا جلد ہی میرے ہاتھ اوپر اٹھ گئے گوتم نے میری قمیز پھاڑ کر میرا بالائی جسم برہنا کر دیا تھا اس نے کالے ڈشکرے کو آواز دی روی تمہاری باری لذت بھرے انداز میں ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے دیوار پر ٹنگا چمڑے کا ہنٹر اتارا اور زوردار انداز میں لہر آیا وہ عذاب مقدر میں تھا مجھے ذرا بھی یقین ہوتا کہ اصل بات اگل کر میں اپنا چمڑا ادھڑنے سے بچا سکوں گا تو بتا دیتا مگر یہ خام خیالی تھی بلکہ الٹا مجھے جان کے لالے پڑ سکتے تھے روی کے ہنٹر پکڑنے کا انداز واضح کر رہا تھا کہ وہ اس میدان کا کھلاری تھا گوتم بولا انتظار کس بات کا ہے یہ سنتے ہی اس نے چند قدم دور سے ہاتھ لہرا کر میری طرف جھٹکا عذیت کی شدید لہر اٹھی کوشش کے باوجود میں اپنی کراہ نہیں روک سکا تھا ہنٹر کی رسائی پیٹ کے ساتھ پیٹ کے کچھ حصے تک پہنچی تھی اقب کا تو معلوم نہیں البتہ پیٹ پر گہرے سرخ رنگ کی لکیر سبت ہو گئی تھی لگتا تھا کسی نے خنجر کی نوک سے لکیر کھینچ کر اندر سرخ مرچیں بھر دیوں روی کا ہاتھ تسلسل سے چلنے لگا ظالم کے انداز سے محسوس ہرا تھا مجھ سے پرانی دشمنی ہے میں نے سختی سے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے لیکن رہ رہ کر سسکی اور کراہیں ہونٹوں سے بھسل جاتی تھی چند منٹوں میں میرے پیٹ پر بھی کوڑے لگنے کے نشان جو سرخ لکیروں کی طرح ظاہر ہوتے ہیں پھیل گئے اور ان سے ہلکہ ہلکہ خون رسنے لگا تھا پیٹ کا تو جانے کیا حال تھا اور پھر درد سے بے حال ہو کر میری آنکھیں بند ہو گئیں لیکن مدہوشی کا یہ وقفہ بہت مختصر تھا ایک دم لگا پیٹ پر تیزا پھینکا گیا ہو درد بھری کا راہ سے میری آنکھ کھلی وہ میری پیٹ پر نمک پھینک رہے تھے زخموں میں پہلے مرچیں بھری تھیں اب نمک نے تکلیف کو زیادہ کر دیا تھا گوتم نے سامنے آ کر پرسکون انداز میں پوچھا کچھ یاد آیا ہونٹ بھینچے ہوئے میں ناک سے گہرے سانس لے رہا تھا وہ بولا جوان یاد رہے سب کچھ اگلنا پڑے گا اس سے پہلے تمہیں مرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی تو بہتر ہے عذیتیں چھیلنے کے بغیر ہی سب کچھ بکتو میں کراہتے ہوئے بولا تم صرف عذیت رسانی کا شوق پورا کر رہے ہو وہ اتمنان سے بولا تمہیں جھٹلا نہیں سکتا البتہ سچ بتا دو تو تھوڑے پر ہی اکتفا کر لیں گے ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ نشا پورا ہو میں نے بے بسی ظاہر کی سچ جھوٹ کی پہچان کیسے ہوگی وہ بولا اتنا تجربہ تو رکھتے ہیں بالک میں نے کہا سچ تو بتا چکا ہوں جو تم مان ہی نہیں رہے وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہوا بھائیو اب تک رسی ہی نہیں جلی تو بل کیا دیکھوں سربن زہر خند ہوا رسی جلے نہ جلے بل ضرور نکلیں گے گوتم نے دعوت دی تو تمہاری باری وہ علماری کی طرف بڑھا واپسی پر ہاتھ میں لوہے کا گولہ تھا جس کے ساتھ دو تین فٹ زنجیر جڑی تھی زنجیر کے سرے پر حلقہ بنا تھا اس نے روی کو آواز دی بندش ڈھیلی کرو اور انتظار کے بغیر میرے بالوں سے پکڑ کر بے دردی سے نیچے جھکا دیا جب تک زنجیر ڈھیلی نہ ہوئی وہ بالوں کو جھٹکے دی ترہا روی نے بس اتنی ہی زنجیر کھولی تھی کہ میں بمشکل رکو کے بل جھک سکا تھا میرے ہاتھ اب تک اٹھے ہوئے تھے سربن نے فولادی حلقہ میرے گلے میں ڈال کر قفل کر دیا اب میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ گردن میں وزنی حلقہ بندہ تھا اور نیچے بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا کہ ہاتھ سختی سے چھت کے کڑوں میں جھکڑے تھے سربن دوبارہ علماری کی طرف بڑھا اور ایک مضبوط پلاسٹک کا لمبوترا تھیلہ لے آیا جس کے پیندے میں چوکور دھات جڑی تھی میرے سر پر تھیلے کا کھلا سرہ چڑھایا اور تسمیں کھینچ کر ہوا کی آمدرفت روک دی سوچا تھیلے میں موجود ہوا جلدی ہی ختم ہو جائے گی اور پھر میرا سانس گھٹنے لگے گا یہ عذیت بھی کم درجے نہیں تھی مگر وہ ظالم کچھ اور سوچے ہوئے تھے اس نے دھاتی پیندے میں بجلی کتار جوڑی اور پلگ لگا دیا پیندے میں پلاسٹک کے ساتھ جوڑی زنجیر کھول کر اس نے تین گولیاں اندر پھینکی اور زنجیر چڑھا دی دو تین لمحوں بعد ہی گولیوں سے ہلکا ہلکا دھوان اٹھنے لگا تب انکشاف ہوا کہ وہ آنسو گیس پیدا کرنے والی گولیاں تھی مختلف آرمی کورسوں کے دوران ہمیں کیمیائی ماحول کا ادراک کروانے کو گیس چیمبر سے بھی واسطہ پڑتا تھا جہاں یہی گولیاں جلا کر کیمیائی گیس کی تباہکاری کے بارے سمجھایا جاتا تھا مگر وہاں یہ ایک دو منٹ کا کھیل ہوا کرتا تھا پہلے تو میں نے سانس روک کر دو تین لمحیں عذیت کو ڈالا مگر کب تک سانس روک پاتا گولیاں تیزی سے دھوان اگل رہی تھی مومی تھیلے میں گنجائش بھی کم تھی اس لیے دھوان گہرا ہوتا جا رہا تھا جو ہی میں سانس لینے پر مجبور ہوا میرے تنفس کی نالی میں مرچیں بھر گئی تھی آنکھیں بند کرنے کے باوجود آنسو تسلسل سے بہنے لگے جبکہ ناک سے پانی بہن نکلا میں بری طرح کھانس رہا تھا جھٹکے دے کر تھیلے سے سر نکالنے کی کوشش کی مگر وزنی گولہ مجھے گردن اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا میں زیادہ دیر اس عذیت کو برداشت نہ کر سکا اور بے دم ہو کر زنجیر سے جھول گیا ناک میں گھسنے والا زہریلا دھوان مدھوش بھی نہیں ہونے دے رہا تھا اگر چند لمحے مزید یہ حالت رہتی تو یقینا مر جاتا مگر وہ یہ سہولت دینے پر بھی تیار نہیں تھے میرے تڑپنے کی شدت میں کمی آتے ہی انہوں نے گردن کی بندش ٹھیلی کر کے تھیلے کو اوپر سے پکڑ لیا تاکہ دھوان کمرے کی فضاء کو آلودہ نہ کر دے تازہ ہوا ملتے ہی میں گہرے سانس لینے لگا ناک سے رینٹ اور مو سے رال بہ رہی تھی تنفس کی نالی اور پھپڑوں میں جیسے مرچیں بھری ہوئی تھی ایک ظالم نے میری کھالو دھیڑ کر جلد کو عذیت پہنچائی تھی تو دوسرے نے اندرونی نظام کو درہم برہم کر دیا تھا اس نے مجھے زیادہ آرام کا موقع نہیں دیا تھا تین چار گہرے سانس ہی لے پایا تھا کہ اس نے پھر میرے سر پر تھیلہ چڑھا دیا خانس خانس اور چھینک چھینک کر میں بے حال ہو گیا تھا لگ رہا تھا صدیوں سے اس عذیت میں بھنسا ہوں اور یہ کھیل تب تک شروع رہا جب تک میں زنجیر سے جھول نہیں گیا تھا پانی کا جگ میرے چہرے پر انڈیل کر وہ ہوش ملائے تھے اندرونی عذیت میں مجھے جسمانی تکلیف بھول گئی تھی گوتم ہسا بتا دے شہزادے کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو مگر میں جواب دینے کے قابل نہیں تھا گہرے سانس لے کر آنسو گیس کا اثر زائل کرنے کی کوشش کرتا رہا وہ مو بناتے ہوئے بولا دونوں ہی نکم میں ہو مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا میں ذہنی طور پر نئی عذیت کا سامنا کرنے پر تیار ہو گیا تھا کہ اب یوں بھی یہی میرا مقدر تھا اس نے بہت سادہ طریقہ اپنایا تھا میری کلائیوں سے بجلی کی ننگی تار لپیٹ کر کرنٹ دینا شروع کر دیئے پہلے جھٹکے کے ساتھ میرے حلق سے تیز چیخ نکلی اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا ان کے ہاتھ دل پسند مشغل آ گیا تھا جس شخص کو ظلم کر کے سکون ملے وہ کب جلد سیر ہوتا ہے بجلی کے چھٹکوں سے میرا بدن راشے کے مریض کی طرح کام پر آ تھا یہ سلسلہ بھی میری بے ہوشی تک جاری رہا دوبارہ آنکھ زندان میں کھولی تھی میں آندھے مو لیٹا ہوا تھا اور سماتوں میں لورا براؤن کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی راجہ راجہ میں نے سیدھا ہونا چاہا اور ہونٹوں سے بے ساختہ کرا خارج ہوئی اس کی آواز میں فکرمندی اور ہمدردی کھولی تھی آرام سے آرام سے میرا بالائی بدن پر رہنا تھا اور اب تک زخموں پر نمک لگا تھا حد درجے کی کمزوری اور نقاحت محسوس ہو رہی تھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی رات کے تین بج رہے تھے آزمائشی رات کی چند گھڑیاں اب تک باقی تھی لورا براؤن نے میرے زخموں پر لگے نمک کی وجہ سے مشورہ دینے میں تساہل نہیں برتا تھا بولی نہا لو اچھی خاصی گرمی تھی بلب کی پیلی روشنی ماحول کو مزید پرسرار بنا رہی تھی مجھے اس کا مشورہ مناسب لگا تھا میں دیوار کے سہارے کھڑا ہوا اور آہستہ رویز سے بیت الخلا کی طرف بڑھ گیا تین مربع فٹ کے بیت الخلا کے کونے میں کموڈ لگا تھا ساتھ ہی لوٹا رکھا تھا پتلون اور زیر جامعہ اتار کر میں نے دیوار پر رکھا اور پانی کا لوٹا بھر کر جسم پر بہا دیا عذیت کی تازہ لہر جسم میں دوڑ گئی تھی میں درد کو خاطر ملائے بغیر لوٹے بھر بھر کر جسم پر بہاتا رہا نہانے سے تبیت کافی سنبھل گئی تھی میں پتلون پہن کر باہر نکل آیا میرے بیٹھتے ہی لورا نے زبان کھولی مجھے نہیں لگتا کہ یہ انسان ہے نفرت کی دعوے دار میری حالت دیکھتے ہی ہم دردی کرنے لگی تھی میں بھی کی مسکراہت سے بولا اچھا ہوا تمہیں تو سکون پہنچا اس نے صفائی دی اتنی ظالم نہیں ہوں میں نے کہا میں تو باری بھگتا چکا ہوں لگتا ہے اگلی باری تمہاری ہے وہ بولی لا وارس نہیں ہوں کہ تشدد کا نشانہ بنائیں گے بظاہر اس نے بے پروائی ظاہر کی تھی مگر اس کا لہجہ اعتماد سے خالی تھا میں نے حقیقت اگلی بے وقوف ان کے پاس ہمارے خلاف ثبوت موجود ہیں وہ جلدی سے بولی مجھے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے میرے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہت ابری مجھے برہمی سے گھورتے ہوئے اس نے جلدی سے تصیح کی میرا مطلب انہیں سب کچھ بتا دوں گی میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے سب کچھ بتا دیا وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی اسے ڈرانے کا ارادہ نہیں تھا مگر حقیقت یہی تھی کہ اسے مجھ سے زیادہ خطرہ درپیش تھا ہوا کی بیٹی جب درندوں میں گھر جائے تو اس کی بیبسی سے یہ ظالم کیسے کھیل سکتے ہیں اس سے وہ انجان نہیں تھی شاید اسے اپنی کمپنی واس سے تھوڑی بہت امید تھی ورنہ وہ سرکاری دورے پر نہیں آئی تھی کہ برطانیہ حکومت اس معاملے میں دخیل ہوتی گو بڑے ممالک اپنے شہری کو آزاد کروانے کی خاطر کافی حد تک چلے جاتے ہیں لیکن ایسا تب ہوتا ہے جب خبر میڈیا میں اٹھ جائے اس بیچاری کے قیدی ہونے کی خبر جب تک صاحبان اقتدار تک پہنچتی بہت دیر ہو چکی تھی اور تب بہت سارے حادثوں کی تلافی ممکن نہ رہتی چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی لجاجت بھری آواز ابری سچ بتاؤ کیا تمہیں مسٹر گپتا سے کوئی ایسی سنگن ملی تھی جس سے ظاہر ہو کہ شکلہ مجھے پھانسنا چاہتا ہے میں نے نفی میں سر ہلایا مگر تمہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا مجھے تربت دینا کافی تھا اتنا آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں تھی وہ افسردگی سے بولی راجہ تم حقائق سے لاعلم ہو اس لیے حکمت بگھار رہے ہو میں نے استعاق ظاہر کیا تو گتھی سلچا دو بولی میں نے استیفہ نہیں دیا تھا میرا کوٹ مارشل ہوا تھا دوسری نوکری کی تلاش میں سرگردہ ہوئی اور اس دوران ڈیوڈ سے ملاقات ہوئی جسے سنائپرز رائفلوں میں جدت لانے کا شوق تھا ہم دونوں نے واز یعنی و ایس کمپنی کی بنیاد ڈالی میں نے اپنی ساری جمع پونجی یہاں تک کہ اپنا اپارٹمنٹ بھی بیچ کر کمپنی میں لگا دیا ڈیوڈ نے بھی سارا سرمایہ جھونک دیا لمبی تفصیل میں نہیں جاتی مختصر ان جے کہ ایس آر ون ہماری پہلی پروڈکٹ ہے کسی بہتر سعودے کی تلاش مجھے یہاں کھینچ لائی پہلے مسٹر شکلہ نے رضمندی ظاہر کی تھی مگر بعد میں عذر پیش کیا کہ بکرم سنگھ آڑے آ رہا ہے کیونکہ انڈین آرمی کے پاس پہلے سے روس کی بنی ہوئی ڈرائگن آو اور انڈیا کی اپنی ایجاد کردہ ودونسک رائفل موجود ہے اور اتنی قیمتی سنائپر رائفل کی گنجائش نہیں نکل رہی تھی مسئلہ بتا کر مسٹر شکلہ نے حل بھی خود پیش کیا کہ اگر میں بکرم سنگھ کو قتل کر سکوں تو وہ سودے کی منظوری دے دے گا میں اس حد تک جانے پر تیار نہیں تھی تب اس نے ایسے نشانباز تیار کرنے کی شرط رکھی جو یہ کام کر سکتا ہو آگے کی کہانی تمہیں معلوم ہے میں موترز ہوا ایس آر ون اتنی اچھی رائفل ہے تمہیں اتنا خطرہ مول لینے کی ضرورت ہی کیا تھی دیر سے ہی سہی مگر آخر اس نے مشہور ہو ہی جانا تھا مختلف ممالک کے کمانڈوز یقیناً اس حل کی اور کارامد رائفل کو خریدنے میں دلچسپی لیتے وہ پھیکی مسکراہت سے بولی کہا نا تم کچھ نہیں جانتے یقیناً وہ کچھ اور بھی چھپا رہی تھی میں نے کرید نہ مناسب نہ سمجھا اس بارے میں ڈیوڈ جانتا ہے لورا نے اسبات میں سر ہلا دیا میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا یقیناً شکلہ اسے صورتحال سے آگاہ کر چکا ہوگا اور امید ہے جلد ہی تمہارے بارے میں مصبت پیشرفت ہوگی اس کے چہرے پر امید کی رمک ابری مگر کوئی تفسرہ کیے بنا وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی میں نے بھی آنکھیں موند لی تھی لورا سے گپ کرتے ہوئے میرا دھیان اپنے زخموں سے ہٹ گیا تھا لیکن خاموش ہوتے ہی زخموں میں ٹیسیں اٹھنے لگی آنکھیں بند کرنے پر بھی نیند نہ آئی بس کبھی کبھار ہلکی سی غنودگی چھا جاتی اور جو ہی کروٹ تبدیل کرتا آنکھیں کھل جاتی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر آل نوٹفیکشنز آن کر لیجئے